وَاللَّهِ مَا طَلَعَتْ شَمْقٌ وَلَا غَرَبَتْ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ جب ہم کبھی مش کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہاں ہیں دھوننا جاتا تو ہم خوشبو دھونتے دھونتے بلاخر نبی اسلام تک پہنچ جاتے تھے وہ جنت کی مٹی جو تھی وہ ہر جگہ خوشبو مجاتی تھی اور اللہ کی شان دیکھئے کہ بلاخر جنت کی مٹی مدفون بھی جنت کے ٹکڑے میں ہوئی نبی اسلام نے فرمایا میرے گھر اور ممبر کے درمیان یہ ٹکڑا ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے کہتے ہیں نا کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا تو جنت کی مٹی تھی اللہ نے بلاخر اس کو جنت کے اندر ہی ملا دیا تو دیکھو جی سمیتھر سب سے بہترین پھر نبی اسلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے لئے اللہ نے عربی زبان کو پسند کیا دنیا میں کئی زبانیں تھی عبرانی بھی تھی سریانی بھی تھی عجمی زبانیں بہت ساری تھی مگر اللہ نے عربی زبان کو پسند کیا اور عرب لوگ اپنی زبان پہ اتنا ناز کرتے تھے کہ دوسروں کو عجم گنگا کہتے تھے کہ باقی تو گنگے ہیں ان کو تو معافی زمین بیان کرنے کا صلیقہ ہی نہیں آتا عربی میں جو فصاحت و بلاغت ہے اس کو تو پوری دنیا مانتی ہے سمجھ میں صاف آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں اثر حسننے والے پر بلاغت اس کو کہتے ہیں تو دیکھو جو اللہ نے اپنے محبوب کی زبان پسند فرمائی وہ بھی زبانوں میں سب سے بہترین زبان پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بیسلم کو جو حسن عطا فرمایا وہ بھی لا جواب حدیث پاک میں آتے ہیں کہ حسان بن ثابت لانر کہا اے محبوب آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور آپ سے زیادہ جمال والا کبھی کسی عورت نے بچا جنا نہیں آپ تو اس طرح عیبوں سے پاک ہو کر دنیا میں آئے ہیں جیسے اپنی من پسند کا حسن لے کر دنیا میں آئے ہوں تو اللہ نے اپنے بیسلم کو ایسا حسن و جمال عطا فرمایا تھا جہاں آپ تشریف لاتے تھے وہاں روشنی آ جاتی تھی سیدہ ایسیلی اللہ نے فرماتی ہے کہ میں کمرے میں بیٹھی سی رہی تھی کپڑے اور میری سوئی نیچے گر گئی اب میں پریشان کہ سوئی کو ڈھونڑوں کیسے کیونکہ تھوڑا اندھیرہ تھا اتنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لائے اتنی روشنی ہو گئی کہ میں نے سوئی اٹھا لی تو نبی اسلام مسکرانے لگے اللہ نے ان کو ایسا نور عطا فرمایا تھا جو ظلمتوں کو روشن کر دیا کرتا تھا پھر دیکھیں جگہ کا انتخاب کیسے کہ دنیا میں کسی جگہ بھی اللہ کے بیس میں پیدا ہو سکتے تھے ان کو بیت المقدس بھی پیدا کیا جا سکتا تھا بلاد شام میں پیدا کیا جا سکتا تھا اللہ نے ان کو مکہ مکرمہ پیدا کیا مکہ مکرمہ وسط دنیا ہے اول عالم مرکز عالم وسط عالم ہے مرکز میں اس لیے پیدا کیا کہ مرکز سے لہریں اٹھتی ہیں تو پوری طلاب پہ پھیل جاتی ہیں مرکز سے یہ دین کی لہریں اٹھیں گی اور پوری دنیا کو سہراب کریں گی تو دیکھیں جگہ کا انتخاب بھی بہترین اور نبی اسلام کی زبان کا انتخاب بھی بہترین پھر آگے دیکھئے کہ قبیلے کا انتخاب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں چوالیس قبیلے تھے بنو سقیف بنو نظیر بنو خضرج بکر بن وائل یہ سب قبیلے تھے اللہ نے قریش قبیلے میں پیدا کیا قریش کرش سے بنا ہے وہ جگہ جو حرکت نہ کرے مضبوط ہو تو یہ قبیلہ مستقل مزاج قبیلہ تھا مستحقم قبیلہ تھا اللہ نے نبی اسلام کو اس قبیلے میں پیدا کیا پھر قبیلے کی شاخ بنو حاشم تھی بنو حاشم مہمان نوازی میں بڑے مشہور تھے تو ایسی شاخ میں پیدا کیا کہ قبیلہ جو ہے اپنی مہمان نوازی کی وجہ سے دنیا میں مشہور تھا تو قبیلہ بھی بہترین قبیلے کی شاخ بھی بہترین پھر نبی اسلام کے دادا عبد المطلب تھے اللہ نے ان کو پھسند کیا اس کی کیا وجہ کہ عبد المطلب جو تھے وہ بیت اللہ کے والی تھے یعنی متولی تھے بیت اللہ کے تو نبی اسلام کو یہ بھی اعزان ملا کہ ان کے دادا بیت اللہ کے کنجی بردار تھے اللہ نے ان کو عبد المطلب کی اولاد میں پیدا فرمایا اللہ کیا